چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا فیملی فیزیشن ڈاکٹر محمد آسف جونس آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا دل کی دڑکن تیز ہونے کے ساتھ بلڈ پیشر بھی تیز ہو جاتا ہے یعنی بلڈ پیشر کا تیز ہونا کیا دل کی دڑکن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یا کہ اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے یعنی دل کی دڑکن اگر تیز ہو جائے چونکہ یہ ایک question بھی کیا گیا کہ جب دل کی دڑکن تیز ہوتی ہے تو اس کا بلڈ پیشر کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ بلڈ پیشر technically measure کیسے کیا جاتا ہے جو بلڈ پیشر measure 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 کیا جاتا ہے وہ heart rate into peripheral resistance اس طرح سے اس کو میئر کیا جاتا ہے اس کا مطلب جو ہوتا ہے کہ دل کی دڑکن اور جسم کے اندر جو خون کی نالیاں ہیں اس کا خون کے اوپر جو ایک تناؤ ہوتا ہے اس کو اور دل کی دڑکن کو اگر آپ آپس میں ضرب دیں تو یہ بلڈ پیشر بنتا ہے اسی سلسلے میں ایک اور وضاحت بھی ضروری ہے خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں ان کی دیواروں کے اندر چھوٹے چھوٹے muscles ہوتے ہیں جن کو ہم smooth muscles بولتے ہیں ان کی وجہ سے خون کی نالیوں کے اندر ایک property ہوتی ہے کہ وہ پھیل بھی سکتی ہیں اور سکڑ بھی سکتی ہیں اس کی وجہ سے وہ ایک خاص قسم کو pressure بھی رکھتی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جب دل کی دڑکن تیز ہوتی ہے تو ایسی صورت میں جو ہمارے کروٹیڈ artery ہے یعنی جو ہماری شہر آگا ہے اس کے اندر کے receptors لگے ہوتے ہیں یعنی sensors لگے ہوتے ہیں جو خون کا pressure detect کرتے ہیں ان کو یہ اس بات کا پتا چلتا ہے کہ خون کا کتنا pressure ہے یعنی blood pressure کتنا ہے تو دل کی دڑکن تیز ہونے سے blood pressure اگر بڑھنے لگتا ہے تو وہ جو bear receptors ہوتے ہیں وہاں سے signal brain کو جاتے ہیں اور brain سے وہ signal پورے جسم کی جو خون کی نالیاں ان کی طرف جاتے ہیں اور خون کی نالیاں ان کے smooth muscles جوتے ہیں وہ relax ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے blood pressure جو ہے وہ دوبارہ normalize ہو جاتا ہے یعنی خون کی نالیاں اتنی پھیل جاتی ہیں جتنا جتنی ریشو سے دل کی دڑکن تیز ہونے سے blood pressure اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے نتیجہ تن blood pressure normal رہتا ہے اگر دل کی دڑکن slow ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے جیسے ہم سو جاتے ہیں یا آرام کر رہے ہوتے ہیں تو قدرے دل کی دڑکن یعنی کم کی طرف ہوتی ہے تو ایسی صورت میں blood pressure کو یعنی drop کرنے کی طرف trend ہو جاتا ہے لیکن وہ drop اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جو signal جاتے ہیں brain کی طرف اور یہ bear receptors سے جو ایک detect کرتا ہے جو ہمارا nervous system ہے تو وہاں سے یہ signal پھر blood vessels کی طرف جاتے ہیں خون کی نالیوں کی طرف جاتے ہیں جہاں سے خون کی نالیاں میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور peripheral resistance جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو وہ در سے دباؤ بڑھ جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے سے اولٹ ہوتی ہے یعنی اگر دل کی دھڑکن تیز ہوگی تو خون کی نالیاں ہلکی سی پھیل کے blood pressure کو normal کر دیتی ہیں اور اگر دل کی دھڑکن slow ہوگی تو خون کی نالیاں اتنی زیادہ وہ سکڑاؤں میں آکھے تو blood pressure کو پھر normal کر دیتی ہیں تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ blood pressure کا تیز ہونا دل کی دھڑکن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی دل کی دھڑکن اگر تیز ہوتی ہے تو خون کی نالیاں اس کو ایڈجسٹ کر لیتی ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر بھی blood pressure normal رہے گا اگر دل کی دھڑکن slow ہوتی ہے تو پھر بھی blood pressure normal رہے گا چونکہ وہ ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر کے تو blood pressure کو normal رکھتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جن کا blood pressure high ہوتا ہے اس میں یہ ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جو خون کی نالیاں کے اندر muscles ہیں ان کی tone بڑھ جاتی ہے کسی stress کی وجہ سے کسی اور وجہ سے وہ خون کی نالیاں دل کی دھڑکن تیز ہونے کے ساتھ جتنا اس کو پھیلنا چاہیے وہ نہیں پھیل پاتی اسی سکڑاؤں میں ہی رہتی ہیں جس کے وجہ سے blood pressure high ہو جاتا ہے یعنی یہ بیماری کی حالت ہے یہ ایسے لوگوں کی حالت ہے جن کو blood pressure کا مرض ہوتا ہے عام آدمی کا اس طرح نہیں ہوتا تو یہ تو ایک صورت ہے لیکن practically ایک اور condition بھی دیکھی جاتی ہے کہ جن لوگوں کا دل کی دھڑکن جن کی تیز ہوتی ہے ان کا bpb hi مل سکتا ہے اس کی reason جو ہے وہ دل کی دھڑکن کی وجہ سے bp hi ہونا نہیں ہوتا بلکہ وہ stress یا disease ہو سکتی ہے یعنی اگر stress کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہے تو stress کی وجہ سے ہی bp تیز ہے تو وہ stress یا tension کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے دونوں چیزوں کا at a time hi ہونا یہ ایک الگ چیز ہے لیکن دل کی دھڑکن کا تیز ہو کے blood pressure کو hi کرنا یہ جو ہے یہ ایک چیز ایک غلط concept ہے جو کہ ہم نے اس کو اس کی explanation میں اس کو clear کر دیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ